السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ایک حدیث شریف پڑھنے جا رہے ہیں حدیث شریف میں ایک ایسی دعا ذکر فرمائی گئی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ دعا اپنی دعاؤں میں اگر اس کو شامل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی سے پکی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دعا رد نہیں فرماتے یعنی وہ دعا واپس نہیں لوٹاتے بلکہ قبول فرما لیتے ہیں آئیے پہلے حدیث شریف پڑھتے ہیں اور پھر وہ دعا بھی پڑھیں گے اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے فرمایا گیا کہ حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألوک اللہم انی اسألوک انی اشہدو انی اشہدو انکا انت اللہ اللہ انی اشہدو انکا انت اللہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت اللہ انت اللہ احہدو الصمد اللہ احہدو الصمد اللہ ذی لم يلد ولم يولد دعا ایک دفعہ پھر پڑھی جا رہی ہے اللہ انی اسألوک انی اسألوک انی اشہدو انکا انت اللہ اللہ لا الہ الا انت اللہ انت اللہ احہدو الصمد اللہ احہدو الصمد اللہ ذی لم يلد ولم يولد اللہ اللہ ام یکن لہو کفواً احد ترجمہ میں فرمایا گیا اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں تو ایک ہے بے نیاز ہے ایسی ذات ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی وہ جنم دیا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کے سارے وہ صحابی سے کلمات سن کر یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے یعنی انہی کلمات کے ساتھ اگر سوال کیا جائے کوئی بھی دعا مانگا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے یہ سنن ابی داوود کی حدیث نمبر 1493 حدیث نمبر ہے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارا ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پورا پہنچ جائے نیچے دیئے گئے ورس اپ کے نمبر آپ کے سامنے شو کیا جا رہے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ورس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئندہ ویڈیو تک اجازت والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ